میریج جو ہے وہ صرف دو افراد کا ملنا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملنا ہوتا ہے اسلام علیکم میں ڈاکٹر اسلم نویت میز کیر کلینک کراچی سے عام طور پہ بہت سے سوال آتے ہیں جن میں سے ہم نے ایک سوال آج سلیکٹ کیا ہے ہم اسی پہ بات کریں گے سوال یہ ہے نوجوانوں کی طرف سے کہ شادی کا پارٹنر اپنا لائف پارٹنر چننے کے لیے وہ کون سی خصوصیات ہونی چاہیے جو آگے اگلی زندگی کے لیے راحت کا باعث بنے اور زندگی کامیاب گزرے اب اس میں بنیادی چیز جو دیکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پارٹ جسے آپ منتخب کر رہے ہیں وہ کتنا احترام کی ویلیوز کو جانتا ہے اگر وہ احترام کی ویلیو کو نہیں جانتا اس کی باقی خوبیاں جتنی ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی احترام کی بنیاد بنتا ہے احتماد یہ دونوں جڑی بھی باتیں ہیں اگر احتماد بحال ہوگا احتماد قائم رہے گا تو احترام قائم رہے گا احتماد ختم ہو گیا تو احترام ختم ہو جائے گا احترام ختم ہو جائے گا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی تو پہلی بنیادی خوبی ہے کہ وہ احترام کی ویلیو جانتا ہے میں اس کو اس انداز میں بتاؤں گا کہ احترام ایکچولی جنسی معاملات کی اور معاشرتی معاملات کی دونوں کی بنیاد ہے کیونکہ اگر یہ بیچ میں سے یہ ایک لنک بیچ میں سے نکل جائے تو نہ معاشرتی عوامل درست رہتے ہیں اور نہ جنسی عوامل درست رہتے ہیں اب یہ تو ایک بات ہے احترام کی دوسری چیز ہے کہ وہ معاملہ فہم ہو جو بات کہہ رہے ہیں جو بات نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یعنی سنی سنائی بات پہ لے بھاگنا اور اپنا رییکٹ کر دینا اس بات سنی اور رییکٹ کر دیا نہیں بات سنے اسے انڈرسٹینڈ کرے اس کے پوزیٹیو پوزیٹیو اور نیگٹیو پہ غور کریں پھر اس کے بعد رییکٹ کریں تو اگر وہ معاملہ فہم ہو تو پھر یہ لائف تعدیر پرسکون راحت بخش گذرتی ہے دوسری بات ہے کہ وہ کتنا ہم ماہنگ ہے آپ کے ساتھ نظریاتی طور پہ آپ کی زندگی کے بارے میں جو خیالات ہیں اس پہ وہ آپ سے کتنا متفق ہے اس پہ بہت ضروری ہے ڈسکس ہونا شادی سے پہلے اگر اس پہ ڈسکس نہیں ہوتی جو کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہماری معاشرتی ویلیوز ہیں لیکن ان معاشرتی ویلیوز میں کوئی یہ بات رکاور نہیں ہے کہ ایک انسان کی زندگی آپ پہلے تو رکھ رکھاؤ اور بردباری جسے آپ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کمپرومائز کر جائیں یعنی مجھے عام طور پہ میرے پاس آتا ہے کہ جی ڈسلائک کر رہے ہوتے ہیں بعد میں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی شادی کے سے پہلے کیوں ایسا نہیں کیا کیوں چیک نہیں کیا جو ابھی ڈسلائک کر رہے ہیں کہ جی وہ پیرنٹ کا لحاظ کیا پیرنٹ نے کہا یا دوستوں نے کہا یا رشتہ داروں نے کہا ہم نے ان کی بات مان لی تو بھائی آپ اس وقت جو اصل وقت تھا اس وقت تو آپ نے اس بات پر توجہ نہیں تھی اور پھر آپ کیوں دے رہے ہیں آپ پیرنٹ کا خیال کیوں نہیں کر رہے ہیں اب جو آپ فیصلے دینے جا رہے ہیں طلق فیصلے تو اب اس کے لیے بھی تو پیرنٹ ہرٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو غور کرنی چاہیے پہلے پہلے دیکھتے نہیں ہیں غور نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد جو ہے ان چیزوں پہ آتے ہیں یہ ایک خاص بات تھی کہ اس بات کو آڑے نہ آنے دیں کہ جی ہماری معاشرتی ویلیو اس بات کیجئے بلکل یہ ہمارا دین بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ پہلے دیکھ پرک کے اچھی طرح سے سمجھ کے فیملی ٹو فیملی کچھ بعض اوقات ہی ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ آہ پارڈنر دونوں آپس میں سیٹ ہوتے ہیں فیملیاں کلیش میں جاری ہوتی ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میریج جو ہے وہ صرف دو افراد کا ملنا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملنا ہوتا ہے تو یہ فیملی ٹو فیملی بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آہ وہ کیا ایک پیج بے ہیں دیکھئے سیم پیج بے ہونا تو بہت مشکل ہے لیکن نیرس تو ہونا چاہیے کلوز تو ہونا چاہیے تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو آہ اس میں آہ دیکھنی چاہیے اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ کتنا کفات شوار ہے یہ بھی فور میریج بھی اندازے لگائے جا سکتے ہیں پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کفات شوار ہے یا نہیں ہے اثر وائز وہ پھر معاشرتی طور پہ تو ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا لیکن معاشی طور پہ پھر اگر ڈسٹرب ہوں گے تو وہ بھی ایک پرابلم ہے اس کو بھی پہلے سے ہی دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ آہ 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 اس پہ کتنا پورا ہوتارتا ہے وہ تعلیم کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے بعض کا تعلیم تو دیکھی جاتی ہے صرف یہ ایک چیز ہے کہ ایجوکیٹڈ ہے لیکن اگر ایجوکیٹڈ ہے اور اس نے احترام نہیں سیکھا اس نے اعتماد نہیں سیکھا تو پھر سمجھ لیجئے وہ تعلیم بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے وہ تعلیم آپ کے لیے پھر وہ جو کہا ہے آہ اکبر اللہ بادی کا ہے شاید کہ تعلیم نسوہ ضروری تو ہے مگر آہ خاتون خانہ ہو سباکی پری نہ ہو تو اس طرح کی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خاتون خانہ سے مراد خاتون خانہ سے مراد ہے کہ یہ اس نے تربیت اس کی ہوئی ہو کہ وہ جانتی ہو کہ علم جو ہے اس سے ہم نے کس طرح سے بینیفٹ اٹھا کر کے زندگی کو پرسکون کرنا ہے اگر وہ زندگی اس وہ تعلیم اس کی زندگی دوسروں کی اجیرن کرے تو پھر وہ تعلیم کس کام کی ہے تو اس لیے صرف ایک چیز کو دیکھا نہیں جائے گا بلکہ اس سے جو انٹر لنگڈ باقی چیزیں ہیں کہ وہ معاملہ فہم ہے کہ نہیں ہے وہ احترام کے ویلیوز کو جانتی ہے کہ نہیں جانتی وہ اپنے ڈیڈیکیشن کیا ہے اس کی اپنی لائف سے چونکہ وہ صرف اپنی دوسروں کی لائف اگر ڈسٹرب ہوگی تو صرف دوسروں کی ڈسٹرب نہیں ہوگی اس کی اپنی بھی ڈسٹرب ہو جائے گی تو وہ اپنی لائف سے کتنی مخلص ہے اور اس کے لیے اور پھر وہ ہمہنگی کے لیے کس قدر تیار ہے کفات شعری میں کس سٹیج پہ ہے یہ ساری چیزیں یعنی اگر وہ جیسے کہتے ہیں لائی لگ نہ ہوئے کاروالا تو چندرہ گوانڈ برا لائی لگ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی وہ بات کو دھوری بات سنیں اور اسی پہ رییکٹ کر کے اپنی زندگی اور اپنی فیملی کی زندگی کو نقصان پہنچائے ان چیزوں کا خیال اگر رکھیں گے تو پارڈنر کے انتخاب میں آسانی ہوتی ہے اور بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ میری سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پہ میں اس کے لیے ایک اصول بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو 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 ہی آپشن ہوتے ہیں ایک آپشن ہے کہ ہمیں جو پسند ہے اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں یعنی اگر وہ ان میار پہ پورا اترتا ہے کوئی شخص کوئی پارڈنر جو میار ہمارا ہے اگر اس میار پہ وہ پورا اترتا ہے تو اس میار پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہمانگی پیدا کر کے حاصل کریں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں خوبصورت زندگی گزاریں ایک آپشن ون آپشن ٹو جو حاصل ہے اسی کو پسند کریں اس کی خوبیاں دیکھیں اس کی خوبیاں پہ نظر رکھیں ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ہم دوسروں کو تو ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم خود بھی ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ نہیں ہوتے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا تو اس لیے جو اس کی پازیٹیو ہیں ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہ پازیٹیو اگر ان کی مور دن فیفٹی پرسنٹ پازیٹیو ہیں تو وہ اس کریٹیریا پہ پورا اتر سکتا ہے تو یہ ہے کہ جو حاصل ہو گیا اسی کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اسے پسند کریں اور آگے زندگی خوشگار بنا لیں تو یہ دو اپشن ہیں ہم دونوں اپشنوں پر نہیں جاتے پہلے وہ جو پسند ہے جو آئیڈیالزم پہ پہ جو آیا ہوا ہے ذین میں کہ یہ 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 پہلے اس کے لیے وہ حاصل نہیں ہوا نہیں کرتے یا تو اسی کو حاصل کرو اگر نہیں ہوا تو پھر کمپرومائز کرو کہ جو حاصل ہے اسی کو پسند کر لو اچھا وہ بھی اگر نہیں ہوا تو پھر تیسرے پہ جاتے ہیں یعنی دوسرے پہ بھی نہیں پہلا ہوا نہیں دوسرا ہم نے کیا نہیں کہ جو حاصل ہے اسی کو پسند کر دو اس کی خوبیاں دیکھو اور اس کی کتاہیوں سے سرف نظر کرو اس کی بیتری کی کوشش کرو نہیں پھر تیسری آپشن پہ جاتے ہیں یعنی جو حاصل نہیں جو پسند ہے وہ حاصل نہیں ہوا جو حاصل ہے اس کو پسند نہیں کیا اور بعد ان دونوں باتوں کا شکوہ لے کر کے اور جو ہے حاصل اس کی بھی قدر نہیں کرتے اور اس کے بھی شکر نہیں کرتے تو پھر وہ رونا روتے رہتے ہیں جو نہیں حاصل ہوا اسی کا رونا روتے رہتے ہیں اور جو موجود ہے اس کی بھی جو موجودگی ہے اس کو بلائے تاک رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ایجینین بنا کے گزارتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں یعنی خوشیاں بھی اور دکھ بھی آپ کے اندر ہیں آپ نے ہی ایفرٹ کرنی ہے اس کے مطابق پھر آپ کی زندگی آگے چلتے ہیں آج کے لیے اتنے کافی ہے انشاءاللہ پھر سہی بہت شکریہ آپ نے سبسکرائب کیا آپ نے لائک کیا آپ نے کمنٹس کیے آپ نے سوال کیے اور اپنے سوالات جاری رکھتی ہے کمنٹس جاری رکھتی ہے اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور آئندہ کے لیے کمنٹس بھی دیجئے سوال بھی کیجئے منز کیر کلینک کی سرویسز آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بھی جاری رہیں گی سرویسز تینکیو بری مچ